مرحبا مرحبا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سچ ٹی وی کی سپیشل افطار ٹرانسمیشن برابہ افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش شامدید میں ہوں آپ کی میزبان مہاویس چودری اور میرے ساتھ ہیں حضر علی عبدی صاحب السلام علیکم سیر وعلیکم السلام ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان رحمتوں والا برکتوں والا فزیلتوں والا مہینہ ہے اور سچ ٹی وی کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہم ان تمام موضوعات کو لے کریں ان تمام موضوعات کو ڈسکس کریں جن کے بارے میں کچھ سیکھنے کی سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ناظرین یہ زندگی بہت مختصر سی ہے تو یقینا ہمیں وہ تمام عمال کرنے چاہیے جس سے ہمارا رب اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو سکے تو یقینا ہم ان موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہماری زندگی اور آخر دونوں کو کامیاب بنا سکے کہ آج کا کیا موضوع ہوگا یہ ہمیں یقینا ناگاہ کریں گے حضر اندیابدی صاحب جی بہت شکریہ مہویش اور اٹھائیس جو دے گزرا چاہتے ہیں بلکل اٹھائیس تو گزر گئے اٹھائیس میں میں بلکل کچھ دیر بعد ہی وقت افطار میں داخل ہو جائیں گے تو بہت سارے موضوعات پر گفتگوئی ہوئی ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی کہا کہ سچ ٹی وی ہمیشہ یہ کوشش رہی بلکل بلکل ایسے موضوعات پر گفتگو گئی جائے پہلی بات تو یہ کہ جو پریکٹیکل ہیں اور ہماری زندگیوں سے متعلق زندگیوں کو بنانے اور سمارنے سے مطابق یقینا یقینا اس کے بعد دوسرا ہمارا جو مرحلہ اور پھر اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کے تمام مکاتبے فکر کے مسلمہ علماء کو بلائیں بلکل اور پھر ان موضوعات پر حقیقی ان ہی موضوعات پر رہ کر گفتگو کروائی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اسلام کے تمام مکاتب میں نائنٹی فائیو نائنٹی سیکس نائنٹی سیون پرسنٹ اتفاق ہے قادمات ایک ہی ہیں بلکل بلکل بہت ساری فکھ میں جا کے کچھ ترجیحات ہو جاتی ہیں وہ خود اہل سنت میں کئی فکھ ہیں اور اہل تشیعوں میں کئی مراجعہ جو ہوتے ہیں اور وہ مختلف پتابہ دیتے ہیں تو ہمیں فقر ہے اور سچ ٹی وی کی جو منجمنٹ ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں موقع تو کم ملتا ہے لیکن باقی چینلز کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایسے بناوٹی طور پر اختلافتی مسائل کو جاغر کرتے ہیں جو واقعا میں ناظرین کو بھی کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے تمام مکاتب میں اتفاق ہے بنیادی چیزوں پر بے شک تو ایسا نہیں ہونا ہے لیکن بہرحال ہمارا جو فرض ہے آمد آگا ہے آج جو موضوع ہے ہمارا کیونکہ عبید بلکل قریب ہے اور ایک دو دن رہ گئے ہیں فطرانہ کہ یہ غریب تک کیسے پہنچائے جائے اور اس کے مسئل کے ہیں لیکن اسی کے ظیل میں ہم پھر کچھ انفاق انفاق کی سبیل اللہ اور اس پر بھی گفتو کریں گے ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر الوی صاحب روز کی طرح موجود ہیں بلکل جو بلکل اور جو ایکسپیکٹیشن ہماری جناب مولانا حیدر الوی صاحب سے تھی ان سے کہیں بڑھ کر انہوں نے کیا ہمارے ساتھ جناب مولانا عارف حسین وحیدی صاحب موجود ہیں ان کے ہم سپیشل شکر گزار ہیں بلکل یہ بہت سارے پروگرامز بہت سے پروگرامز میں آئے اور دیکھیں کس طرح سے ایک بہت یقین کے ساتھ اور ایک علمی پسمنظر کے ساتھ بلکل اور دنوں کو جوڑنے کی بات کرنے ایک اور شخصیت دناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب جن کی زندگی کا مشن ہے کہ لوگوں کو عمل کی طرف راگر کیا جائے اور اتحاد مل مسلمین کی راہیں ہموار ماشاءاللہ خوش شاہ مدید کہتے ہیں معزز مہمانوں کو اور ناظرین تلابت کرنے پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نشریات کا آغاز تلاوت سے کیجئے بسم اللہ کریں اعنذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک يوم الدین یعکا نعبد ویعکا نستعین اہدین اصراط المستقیم اہدین اصراط المستقیم اصراط الذین انعرمت ولیهم خیر الموجوب عليهم ولا اطلان سراط الذین انعنف علیهم غیر المغروب علیهم ولا ضال صدق اللہ علی لیلہ اور اس میں پھر خاص طور پر جو صدقہ واجب کہلی یہ فترانہ فلسفہ فترانہ کیا اور جب اس کے فلسفے کی بات ہوتی ہے تو پھر کلی طور پر اللہ کی راہ میں جو مخرج کرتے ہیں اس کا فلسفہ اور اس کی غرض و قائد بھی آ جاتی ہے جناب مولانا حیدر علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایک دین فترت ہے اور فترت کا تقاضی یہ ہے کہ تمام انسانوں کے اندر وسائل کو یکسا تقسیم کیا جائے قرآن حقیم فرقان مجید میں بیاسی مقامات پر جہاں اللہ تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دیا نماز کا جڑما ساتھ اللہ تعالی نے زکاة کا بھی حکم دیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو ایسا جوڑ کے بیان کیا ہے کہ مخلوق کو یہ سمجھ آجائے کہ یہ کتنی اہم اور عزمت والی چیز ہے پہلے خلیفہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاں منکرین ختم نبوت کا فتنہ آیا وہیں منکرین زکاة کا بھی فتنہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اونٹ زکاة دیتے تھے رسی سمیت اگر وہ رسی کا انکار کریں گے تو میں اس سے بھی کتال کروں گا قبلہ ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد آپ کی گفتبو یہی سے متصل کریں گے کلکل ناظرین ہمارے ساتھ فیئے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے قرآن کے اتر لے کا مہینہ مرحبا رمضان مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے قرآن کے اتر لے کا مہینہ مرحبا رمضان مرحبا ناظرین ہمارا آج کا موضوع فترانہ اور زکاة سے متعلق اور اس پر گفتبو کا سلسلہ کا آغاز ہو چکا ہے ہمارے ناتقام بھی ہمیں جائن کر چکے ہیں جی سید زشان حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں جی آدیس صاحب جی جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب اپنے گفتبو اکمل فرما رہے تھے کہ فترانہ کا زکاة کا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اور پھر یہ اسلام نے اس فرق کتنا زور دیا ہے کہ مخلوق خدا کا حق جو ہے اپنے مال سے ضرور ادا کرنا ہے ورنہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا جو نماز اور زکاة میں فرق کرنے کی کوشش کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا اب قرآنِ حقیم فرقانِ مجید نے لفظِ زکاة کا استعمال کیا ہے زکاة کا معنی پاک کرنا بھی ہے پاقیزہ کرنا بھی ہے اور یہ کہ اس کا معنی ہے نشم و نماز بھی قَدْ اَفْ لَهَمَنْ زَكَّهَا وہ حقیقی کامیاب وہ ہے جس نے تذکیہ کیا جس نے پاک کر لیا اپنے آپ کو گویا ہے جب آپ زکاة ادا کرتے ہیں آپ فطرہ ادا کرتے ہیں آپ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو جو پشلا مال بچ جاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے تو اس میں کم نہیں ہوتا رب فرماتا ہے کہ ہم اس کے اندر بڑھوتری کرتے ہیں اس کی نشم و نماز کرتے ہیں قرآن حقیم کہتا ہے لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُن فِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ تم کمالِ نیکی اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو فطرتا انسان جو ہے وہ کمارہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے اسلام نے کہا اس میں سے رب کی محبت کے لیے خرچ کرو مولا کائنات فرماتے ہیں اکثر لوگوں کو جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں فلاں کو میں کیسے دوں وہ اس کا حق دار نہیں ہے مولا فرماتے ہیں کہ جو تجھے مل رہا ہے کبھی سوچا ہے کہ تُو بھی سب کا حق دار تھا اگر تجھے بینہ حق کے رب دیے چلے جا رہا ہے تو تم آگے بانٹے ہوئے کیوں شرماتے ہو اور مولا کائنات فرماتے ہوئے ہیں کہ تم دینے والا ایک ہاتھ روکتے ہو اللہ ستر ایسے ہاتھوں کو روک دیتا ہے جس کے ذریعے وہ تمہیں دے رہا ہوگا سبحان اللہ جناب مولانا عارف عسین واحدی صاحب فطرانی اور پھر ظاہر ہے ہم کچھ اس کے مسائل بھی بعد میں جانیں گے لیکن ابھی اس کی اہمیت کے حوالے سے اور پھر جنرلی انفاق فیسی بلیل کی اہمیت جو اسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا انتہائی معاشرے میں جو پریشان آل ہو گئے ہیں پریشانی ہیں مشکلات ہیں اسلام نے جو اس کا حل بتایا خوبصورت اس موضوع پہ آپ نے آج گفتگو کا آغاز کی ہے اور بہت خوبصورت گفتگو مولانا عیدر علوی صاحب نے فرمائی ہے ابتدائی گفتگو میں ارز کروں کہ اسلام ظاہر ہے ایک مکمل نظام حیات انسانی ہے اسلام سے بالتر کوئی مکمل سسٹم مکمل نظام نہیں آیا دنیا میں اور جہاں اسلام باقی اصول و فرو بتاتا ہے اور باقی سسٹم بتاتا ہے نظام عادل بتاتا ہے نظام معاشیہ معاشیہ، معیشات اور سیاست اور ہر چیز اسلام مدد وہاں جو مختلف طبقات ہیں معاشرے میں ان میں غریب طبقہ ہے انتہائی پسہ ہوا طبقہ اگر ان کے بارے میں اسلام نہ بتائے اس کے بارے میں کوئی اصول اور کوئی طرز زندگی تو میرا چیز میں اسلام میں بہت بڑا نقص رہ جاتا ہے لذا جس وقت قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات آج ان میں حدل للمتقین آتا ہے تو متقیوں کی جو علامات ہوتی ہیں ان میں ایک ہے مما رزقناہم ینفقون مومن کی ایک اہم علامت یہ ہے جس میں سے ہم رزق جو ہم رزق اسے دیتے ہیں اس میں سے وہ انفق کرتے ہیں اور خرج کرتے ہیں یعنی مومن کی نشانیوں میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک بھی ہے کہ پانچ چیزوں سے کامل مومن بنتا ہے ان میں ایک زکاة ہے قرآن مجید میں بھی ہے بار بار جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں زکاة کا بھی تذکرہ ہے اور زکاة جیسے علوی صاحب قبلہ فرما رہے تھے اکثر جو مفسرین ہیں ان میں یہ دو معنی لغوی معنی جو ذکر کیے گئے ہیں ایک معنی ہے نمو کا ہم جس وقت فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی لفظ نمو آتا ہے آگے الزکاة ہے نمو نمو یعنی بڑھنا مال کا بڑھنا علام حسن طبع طبعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر المیزان میں انہوں نے کہا ہے کہ زکاة کا اصل معنی وہی جو تذکیہ ہے آہ اس سے ہے یعنی زکاة کا اصل معنی طہارت ہے یعنی مال کی طہارت کرنا جب مال پاک و پاکیزہ ہوگا تو میرے زندگی بھی پاک و پاکیزہ ہوگی خُز مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةُ تُطَحِرْهُمْ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے اموال سے صدقہ نکالو اور ان کے مال کو پاک کرو یعنی صدقہ نکالنے سے مال پاک ہوتا ہے تو زکیہ ہم بہا اور ان کا تذکیہ کرو جب صدقہ نکالیں گے آہ تو ایک تو یہ کہ پاک ہوں گے دوسرا یہ کہ ان کا تذکیہ نفس بھی ہوگا تو یہ جو صدقات ہے میں یہاں تھوڑی وضاحت ابتدا میں کر دوں کہ صدقہ کہتے ہیں نا صادات پر صدقہ حرام ہے یہ عام طور پر کہا جاتا ہے لوگوں کو نہیں پتہ کون سے صدقہ حرام ہے صدقے کی دو قسمیں ہیں ایک ہے صدقہ جو واجب صدقہ ہے واجب صدقہ میں یہ زکاة آتی ہے اور فطرہ نہ آتا ہے یہ واجب صدقہ ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے دینا اور دوسرا آتا ہے مستحب صدقات جو میں آئے رہو صبح نکلتا ہوں گھر تو کچھ صدقہ دے کے نکلتا ہوں یا کوئی بکرہ زبا کیا کوئی اور جناب کیا کہ صدقہ کر رہا ہوں اپنی زندگی کی برکت کے لیے مشکلات کے حال کے لیے پریشانیوں کو ٹالنے کے لیے یہ صدقہ یہ صدقہ مستحبات ہیں اور صدقہ جو صدقہ حرام ہے وہ صدقہ واجب ہے صدقہ مستحب جو ہے وہ صدقہ حرام نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جو واجب صدقات ہیں زکاة اور فطرہ وہ بھی سید کا جو صدقہ ہے وہ سید پر جائز لگتا ہے اس لیے فطرانہ جو ہے جب انشاءاللہ ماہ رمضان ہے اور ہم روزے رکھ رہے ہیں خدا انشاءاللہ قبول فرمائے جو روزے کی زکاة ہے وہ کیا ہے بدن کی زکاة روزہ ہے اور جو روزے کی زکاة ہے وہ فطرانہ ہے فطرانہ ہے اور وہ جس وقت میں ادا کروں گا تو اس میں ظاہر ہے معاشرے میں صدقہ بھی ہوتے ہیں وہ بیچارے یہ سمجھ دیں کہ یہ صدقہ ہے اور ہم پر حرام ہے نہیں میں یاد کر رہا ہوں کہ جو صدقہ ہے جو صدقہ کی زکاة یہ فطرانہ ہے وہ صدقہ پر لگتا ہے غیر صدقہ کا صدقہ پر لگتا ہے جناب مولانا سید جہنگیر شاہ سعیدی صاحب ابھی ہم کلی طور پر بحثیت مجموعی فلسفہ فطرانہ اور فلسفہ انفاقفی سے بلیلہ بیان کر رہے ہیں اور میں ایک قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا جس کا مقوم یہ ہے کہ تم مال دو جس میں ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے یعنی قرآن کی آیت کا ترجمہ مقوم ہے یعنی یہ مال ہمارا نہیں ہے یہ ہم اللہ نے ہمیں دیا ہے ان لوگوں کے لئے اور ہم اللہ کی طرف سے یہ دے رہے ہیں جو فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جیسے بہت شکریہ آپ کا آپ جیسے بزارشی ہے کہ مال جس کے پاس ہے اس کے لئے بھی عزمیش ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے لئے بھی عزمیش ہے جس کے پاس ہے اس کے لئے عزمیش ایسے ہے کہ وہ اللہ کے نام پر کتنا خرچ کرتا ہے زکاة کی صورت میں صدقے کی صورت میں پھدانے کی صورت میں اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اللہ کی رضا پر کتنا راضی رہتا شکر ادا کرتا اللہ جس ہار میں رکھے شکر ادا کرنا کیا بے شک بے شک زکاة جو ہے اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ پانچ ہیں خلمہ شریف نماغ روزہ حج زکاة اسلام کے بنیادی ارکان میں زکاة کا شمار ہے 82 مرتبہ 82 مرتبہ قرآن پاک میں زکاة کا ذکر آیا مولانا صاحب آپ کے گفتگو گم یہی سے جوڑیں گے زکاة کو آپ نے بنیادی عراقین میں سے قرار دیا ہے یہی سے ہم انشاءاللہ سنیں گے ہمیں کیونکہ وقفے کی طرف جانا ہے تو اس سے پہلے کیونکہ سید زیشان ہے درس میں ہمیں جوائن کر لیا ہے تو ہم چاہیں یہ نات کی جانے نات ہو جائے تو کل جی زیشان صاحب بسم اللہ کیجئے خوبصور سینات رسول اللہ قبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری حیات محمد کے نام لکھ دینا میرے کفن بے درو دو سلام لکھ دینا میرے کفن بے درو دو سلام لکھ دینا ہوا شہر نبی سے ہو جتنی بار گزر انہیں ہر ایک ہر ایک زرے پہ میرا سلام لکھ دینا نا کرنا فرد عمر پر بھی میرا نام رکم محمد ہر ایک حرم لکھ دینا جب آخرت میں ہو فہری سٹیپ آشکا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ مرحبا رمضان ہے قرآن کے اتر دے کا مہینہ مرحبا رمضان مرحبا جی ویلکم بیک ناظرین سلسٹیوی کی سپیشل افطار ٹرانسمیشن مراب افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش شامدید ناظرین ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے فطرانہ اور زکاة کے مطالق دسکشن کی جاری ہے جی آپ نے صاحب جی جی کیونکہ فطرانہ کو زکاة فطرانہ یا زکاة فطرانہ بھی کہا گیا تو جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ زکاة جو ہے اسلام کے عرصان میں سے فرمائیے گا جی آپ نے سے میں عرص کر رہا تھا کہ اسلام کے بنیادی عرصان میں زکاة کا شمار ہے اٹھو مرتبہ قرآن پاک میں زکاة کا زکر ہے زکاة کی حوالے سے میں یہ عرص کروں گا کہ کونس سارے ایسے لوگ ہیں جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا قرآن پاک میں سورہ توبہ میں آتا ہے اس کا محبوب یہ ہے جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد بنائیں گے مدرسہ بنائیں گے وارٹ کھولہ نمائیں گے سب کا احراب کریں گے وہ جذبہ رکھتے ہیں لیکن جب پیسہ ان کے پاس آ جاتا ہے بعد میں ان کا وہ موقع چیل ہو جاتا ہے وہ مجاہ دینے کی انکار کرنے لگتے ہیں اسی طرح کے واقعہ قرآن پاک میں یہ سورہ توبہ کی آیات ہے جس میں سلبہ نامی شخص کا ذکر آتا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں گیا کہ یا رسول اللہ میرے دعا کریں یہ میرے پاس مال ہو جائے ایک سلبہ تھوڑا مال اچھا ہوتا ہے شکر ادا کرتا ہے زیادہ پر شکر نہیں ہوتا جب سلبہ نے بار بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا میرے آقا علیہ جبال تھے میرے آقا نے دعا فرما دی سبحان اللہ اب سلبہ کے پاس بہت مال آ گیا مکریوں کے ریوڑ ہو گئے وہ مدینہ پاک سے بیہات میں چلا گیا جب سال پورا ہو گیا آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا وہ سلبہ کہاں ہے اس کے پاس مال تھا بہت ہو گیا وہ نماز پڑھنے میں نہیں آتا ملنے میں نہیں آتا اور مختصر بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی رکسی لگائی جاؤ اسے زکاة لے کر آؤ جب اس کے پاس زکاة مصول کرنے گئے تو اب وہ جس کا شاعر کہتا ہے کہ کمینے جب وہ روچ باتیں ہم سے ماضی تو بھول جاتے ہیں کتنے کم ضرب ہیں یہ غبارے چاند ساتھوں وہ بھول جاتے ہیں وہ کہنے لے کہ یہ زکاة و ٹیکس ہے صحابہ کرام واپس آیا آقا علیہ السلام نے نرازگی کا اظہار کہ اسموں کے پر یہ قرآن کے آدھ نازل ہوئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دیں گے جب ان کو پیسہ مل جاتا ہے پھر وہ بعد میں انکار کرتے ہیں پھر وہ سلپا کو جب پتا چلا کہ آقا علیہ السلام نراز ہوئے اس نے اپنے اوپر ساتھ میں مٹی ڈھا رہی اور وہ حضور کے بارزہ میں زکاة دے کر آیا میرے آقا نے اس کو زکاة رد کر دی پھر وہ حضور نے بھول بکرہ شدیق ردی اللہ نے کو دور میں لے کر آیا شدیق پر نے اس لیے رد کر دی کہ حضور نے تیری زکاة رد کر دی میں کہاں پھر وہ حضور دوں پھر وہ حضور نے فاروق کر دی اللہ نے کے دور میں لے کر آیا فاروق آزم نے بھی رد کر دی یہاں پہ کہاں عثمان نے غنی ردی اللہ نے کے دور میں وہ پھر مر گیا تو اسی طرح کے ملتی جلتی ایک حدیث ہے بخاری مسلم کے تین شخص سے ایک گنجا تھا ایک پور کے مرض میں امتلا تھا اور ایک جسا وہ بنائی سے محروم تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بیجا امتحان کی غارت سے میں مختصر کر رہا ہوں حدیث کا حضور یہ ہے کہ جب گیا تو ان کی پوچھا کہ آپ کا پسنددہ مال کونسا ہے ایک نے کہاں فلاں 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 تو ان کو بنائی والے کو بنائی مل گئی جو گنجا تھا اس کو بال مل گئے جو کور کے مرض میں مبتلا تھا اس کو صحت مل گئی پھر سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بیجا امتحان کی غارت سے تو وہ جو کور میں مرض میں مبتلا تھا اس نے بھی انکار کر دیا وہ جو سر سے گنجا تھا اس نے بھی دینے سے بھی انکار کر دیا اور وہ بالوں سے بھی انکار کر دیا جو بنائی سے محروم تھا اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ میں بنائی سے محروم تھا اللہ نے مجھ پر کرم پرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بنائی کی دولت سے نوازا ہے اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے نام پر جتنا آپ لینا چاہتے ہیں آپ لیلیں جو میری مکریوں کے رہن ہیں اللہ نے مجھے عطا پرمایا تو بتا چلا کہ مال اگر ہو تب بھی امتحان ہے نہ ہو تب بھی امتحان ہے جناب مولانا حضر علی صاحب ہم چاہتے ہیں کچھ تھوڑا کیونکہ اب ایک دو دن بعد ہی تھے اور لوگ پترہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں اس کے تھوڑے سے وہ جو عام طور پر لوگ آپ سے آکے پوچھتے ہیں جو عام مسائل ہیں جو سب کو پیش آتے ہیں وہ کچھ تھوڑے سے بتا دیں دیکھیں نبی کریم صاحب اللہ علیہ نے زکاة سے بھی ایک سال پہلے جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو ساتھ ہی صحابہ کو حکم دیا کہ جائیں بعض میں آتا ہے سلمان فارسی بعض میں آتے بغریرہ کو حکم دیا کہ جائیں اور مدینہ میں منادی کریں کہ اللہ تعالی نے فطرہ کو واجب کر دیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہیں یہ کہتے ہیں روزے کی زکاة آپ ادا کر رہے ہیں تو جو بھی مسلمان ہیں جس نے بھی عید ادا کرنی ہے حتیٰ کہ عید والے دن اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان ٹھہرا ہوا ہے اس کا بھی فطرہ ادا کریں گے اور اگر آپ کے ہاں کوئی نامولود ہے اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کریں رمضان میں کی ہوئی عبادتیں روزے معلق رہتے ہیں اگر آپ نے فطرہ نہ یا فطرہ جسے کہتے ہیں ادا نہیں کیا تو عبادتیں روزے قبول ہی نہیں ایسی روایات ہیں یعنی فطرہ بھی ایک زکاة ہی کی صورت آخر کریم فرماتے ہیں اپنے مالوں کو زکاة کے ذریعے فطرہ کے ذریعے مضبوط کلوں میں محفوظ کر لو گویا آپ اپنی عبادت کو بھی مضبوط کلوں میں محفوظ کرتے ہیں زکاة دینا جو ہے وہ فطرہ دینا اس کے لئے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے جس طرح وہاں کہا جاتا ہے کہ زکاة کے لئے ایک پورا نصاب ہے شریعت کا پھر اس کے اوپر حولانے حول پورا ایک سال کا گزرنا بھی شرط ہے اس میں یہ نہیں ہے اس میں امیر غریب فطرہ سب ادا کریں گے جس نے بھی حضور نے فرمایا کہ جو فطرہ ادا نہ کرے اسے کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ نماز عید کے لئے ہماری عیدگاؤں کی طرف رفت کرے یعنی یہ اتنا لازم ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے مائے معاصد کے ذریعے جو اپنے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا ہے اب اس جذبے کے عملا اظہار کا وقت آ گیا ہے کہ معاشرے کے اندر جو غریب ہیں نادار ہیں مفلس ہیں جو عید کی خوشیاں منع نہیں سکتے سجا نہیں سکتے تم اپنے فطرے کے ذریعے ان کو بھی موقع فرام کرتے ہو خوشیوں میں شریک کرنے کا گویا اسلام عید کے دن کو ایسی بھرپور حقیقی عید بنانا چاہتا ہے جس کے اندر صرف امیر لوگ یا جن کو میسر ہے مال وہی خوش نظر نہ آئیں بلکہ معاشرے کے جو سفید پوش ہیں جو غریب ہیں بیوائیں ہیں یتیم نادار ہیں انہیں بھی اس میں شریک کیا جائے اور فطرہ اس کا بہترین طریقہ ہے بے شک جناب مولانا عریف حسین وحیدی صاحب آپ بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ فقہ جعفریہ کے مطابق وہ مسائل صرف جو عام طور پر لوگوں کو جاننے چاہیے اور پیش آئیں کہ کتنا فطرہ دینا ہے کس وقت دینا ہے کس کو دینا ہے میں یہاں وضاحت کروں گا کہ جیسے مولانا صاحب نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ فطرہ جو ہے وہ وہ روزی کی قبولیت کی شرط ہے فطرانہ جو دینا ہے عید پہ ماہ رمضان میں آپ نے انتیس روزے رکھے تیس روزے رکھے مکمل کیے اور آخر میں فطرانہ اگر ادا نہیں کریں گے تو آپ کے روزوں میں نقص رہ جائے گا آپ کی روزے کی قبولیت کیلئے اللہ تعالیٰ نے فطرانہ رکھا اور فلسفہ اس کا جو واضح ہے ماہ رمضان کے روزے گزریں عید آگئی ہے اچھا یہ تین لفظ ہیں نا ایک فطرانہ ہے ایک عید الفطر ہے اور ایک افطار ہے یہ سب کا ایک ہی مادہ ہے فطرہ فاطرہ ایک ہی مادہ ہے یعنی افطار بھی ہوتا ہے کہ روزہ جب ختم ہوتا ہے ہر روز کا جو روزہ ختم ہوتا ہے تو افطار ہوتا ہے جب تیس روزے ختم ہوتے تھے عید الفطر ہوتی ہے اور جب تیس انتیس تیس روزے مکمل ہوتے ہیں اب وہاں زکاة فطرانہ بھی ہوتی ہے میں یہاں وضاعت کروں کہ آخری روزہ خاونتیس کا رمضان ہو یا تیس کا ہو آخری روزہ جس وقت ختم ہوگا اور چونکہ اسلام میں جو انگریزی مہینہ ان میں یہ ہے کہ رات کو بارہ بجے نیا دن شروع ہوتا ہے اگلی رات بارہ بجے تاگی لیکن اسلام میں یہ ہے کہ جو شام آج شام غروب ہوا ہے نا تو اس وقت سے اگلی دن شروع ہوگئے اگلی چوبیس گھنٹے جو اگلی دن ہے تو جو ماہ رمضان کا آخری روزہ افطار کریں گے افطار کے وقت آپ کے گھر میں جتنے جیدار لوگ ہیں جو زندہ لوگ ہیں جو سانس لے رہے ہیں ان سب کا فطرہ گھر کا جو مالک ہے اس پہ واجب ہے والد ہے والد ہے اب اس میں یہ بھی آتا ہے اپنی صاحب کے ایک تو گھر کے افراد ہیں ایک وہ بچہ جو ابھی تازہ پہلا ہوا ہے افطار سے چند تازے پہلا ہوا ہے اس کا فطرہ بھی بڑے پہ واجب ہے اچھا اگر اس رات گھر میں آپ کے کوئی مہمان ہے لوگوں کو نہیں پتا عام یہ مسئلہ گھر میں اگر کوئی مہمان ہے افطار آپ کہاں کرتا ہے آخری رات افطار آپ کہاں کرتا ہے اس کا فطرہ بھی آپ پہ واجب ہے اس لیے آخری افطار عام طور پہ لوگ کوئی دعوت نہیں کرتے حالانکہ یہ سعادت ہے کوئی بات نہیں میں اگر آپ کو دعوت کروں گا الوی صاحب کو کبلہ سعیدی صاحب کو مہمان خود دے دے اپنا گھر جا کے نہیں وہ اگر دے دے نا وہ بتا دے کہ میں نے دے دیا صرف اسطار کے لیے آیا ہم نے علماء سے سنے کہ وہ ان مہمانوں میں شامل نہیں ہے جس کا فطرہ دیا جائے یعنی اگر وہ واقعی مہمان ہے نہیں دیکھیں اگر وہ خود ادا کرتا ہے وہ بتا دیتا ہے صاحب دستر خان کو کہ میں اپنا فطرہ خود ادا کروں گا لیکن اگر وہ ادا نہیں کرتا یا بتاتا ہے میں ادا نہیں آپ ادا کریں تو پھر اس پہ واجب ہے کیونکہ اس کے گھر آئے افطار اس گرب کی ہے غروب اس کے گھر میں ہوئے تو اس پہ فطرہ واجب ہے مالونہ صاحب ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد اس ساتھ مسئلے کو کمپلیٹ کر دی ناظرین اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری سلسلے کو ہم عزید آگے بڑھائیں گے لیکن وقت تو زیادہ دیکھا ہمارے ساتھ رہے گا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے قرآن کے اتر دے کا مہینہ مرحبا رمضان مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ مرحبا رمضان ہے قرآن کے اتر دے کا مہینہ مرحبا رمضان مرحبا جی ویلکم بیک ناظرین سرشریوی کے سپیشل افتار ٹرانسمیشن ہمارا بیست آرمیات تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش شامدید ناظرین ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے فطران اور زکاة پہ بات کی جاری اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبدیزا جی جناب مولانا عریف سین واحدی صاحب اپنی بات مکمل فرمارے تھے اور فطران کے مساری اور کیسے نکالنا ہے وہ بیان فرمارے میں نے ایک مسئلہ حال کر دیا کہ ظاہر ہے گھر کے جو بڑا ہے اس پہ گھر کا جو ذمہ دار ہے جس پہ نان و نفقہ واجب ہے وہ باقی سب کا فطران نا وہ نکالے گا اس پہ فرض ہے مثل میرا بچہ ہے تو اس پہ واجب نہیں ہے تین کلو گندم آٹا یا جو چیز وہ کھاتا رہا ہے یہاں یہ ضروری ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے دسترخان بڑے وسیع ہوتے ہیں بڑے رنگین دسترخان ہوتے ہیں چاول بھی ہوتا ہے گوشت بھی ہوتا ہے سبزیں بھی ہوتی ہیں دالیں بھی ہوتی ہیں پکوڑے بھی ہوتے ہیں چاڑ بھی ہوتے ہیں فروغ چاڑ بھی ہوتے ہیں پنی کیا کیا ہوتا ہے لیکن جناب وہ نکالتے کیا ہیں صرف گندم کے فضرانہ نکالتے ہیں نہیں اور روزے میں جو آپ استعمال کرتے رہے چیزیں ان سب میں سے تین کلو نکالنا ہے اب اگر پندرہ دن مثلا آپ حساب کریں پندرہ دن آپ نے گندم استعمال کیا پندرہ دن آپ نے چاول استعمال کیا تو آپ وہ اس میں سے ڈیڑھ کلو گندم کے آٹا ہوگا اور ڈیڑھ کلو چاول وہ نکالنے ہوں گے میرے خیال میں روزانہ آپ اتنا خرچ کر دیتے ہوں گے میں مومنین اہل اسلام کو اور ناظرین کو خصوصاً ارز کروں گا کہ یہ تو ہماری سعادت ہے کہ ماہ رمضان کے بعد یہ ہمارے مال کا کچھ حصہ اگر ماہ مبارک رمضان میں افطاریاں ہم نے دی ہیں لیکن بڑے بڑے امیروں کو اپنے دسترخان پر بلایا ہے غریبوں کے ہم نے پرواہ نہیں کہ یہ حقین افطاریوں کا غریبوں کا ہوتا ہے میں نے اگر امیروں کو بلایا ہے تو اب اللہ کی ذات طرف سے حکم ہے ایک افطاری غریبوں کو دینی ہے اور وہ فطرہ نہ ہے وہ آپ ان کو ادا کریں پھر یہاں ایک مسئلہ ارز کر رہوں کہ یہ جو ہے ایک فطرہ جو مستحقین کو دینا ہے فطرہ نہ ایک فطرہ پورا ایک مستحق کو دینا ہوگا وہ آپ کی مرضی کے ایک فرد کا فطرہ دیتے ہیں دو کا دیتے ہیں تین کا دیتے ہیں چار کا دیتے ہیں چار اگر ہو گیا بّرب کیلو ہو گیا اگر دو ہو گیا تو چھے کلو ہو گیا یہ یعنی ایک فطرہ تقسیم نہیں کل سکتے فقہ جعفری میں اس طرح ہے کہ اگر تین کلو ایک فے ایک آدمی کے فطرانہ ہے تو وہ ایک مستحق کو پورا دینا پڑے گا یا دو پورے یہ نہیں ہو سکتا کہ فرض کریں آپ کے پاس دو فطرانے ہیں آپ جناب تین کو دو دو کلو دے دیں نہیں اس طرح نہیں ہے ایک فطرانہ پورا ایک مستحق کو آپ نے دینا ہوگا جناب مولانا صاحب جانگیر شاہ سجیدی صاحب فقہ خنفی کے مطابق آپ بتا دیجئے فقہ جعفری کے حوالے سے تو مولانا عریب آئی جی صاحب نے بتا دیا کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کے تین کلو کے پیسے آپ لگائیں تو وہ ایک بندے کا فطرہ ہو گیا پیسے اس لیے نہیں بتا سکتے کہ مقلب ہوتا ہے تو اہل سنت کے ہاں بھی ایک مقدار تو ہے وہ آپ بتا دیجئے اور کچھ مسائل بھی بتا دیجئے میں ارس کروں گا کہ آپ دیسے ایسا ہے کہ زکاة جو ہے زکاة جس کے جو ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے 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 سونا یہاں اتنی مالیت رکھتا ہے اس پر زکاة فرض ہے زکاة پر جو بندہ ہا جاتے اصلیہ کے علاوہ جس کے پاس مصطبہ ہے جو ہا جاتے اصلیہ کے علاوہ جو اس کے پاس مال ہے اگر وہ ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے 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 سنے تک پہنچ جاتا اس پر زکاة فرض ہے دوسرے نمبر پر ایک تو یہ کہ زکاة تو سال گزرنا ضروری ہے دوسرے نمبر پر یہاں تک تعلق ہے عشر کا عشر زمینی پیداوار سے ہوتی ہے اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے عالو کی فصل ہے وہ نوے دن میں تیار ہوتی ہے تو نوے دن میں تیار ہوتی ہے آپ کو اس کو عشر دینی ہے جو بارانی زمین سے اس کا دسواں دینا ہے جو طوبیل کے پانی سے اس کا آپ کو بیسواں دینا ہے اب یہاں پر ایک سوال اکثر کسی ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم جو خرچہ کرتے ہیں سپری کرتے ہیں اور اس اخراجات کے حوالے سے تو تمام مفتیان اکرام فقہ ہنٹی کے بارے روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ خرچہ آپ نہیں نکالا چکتے کیوں؟ کہ دس میں سے بیسواں ہوا یہ چیزی ہے تیسری نمبر پر آجاتا ہے معاملہ فطرانہ کا ہے فطرانہ جو ہے یہ رمضان میں آپ کو پتا ہے اس کی عددگی کرنی ہے ہمارے ہاں علامہ یعنی فقہ ہنٹی کے روشنی میں آپ یکم رمضان کو بھی اس کی عددگی کر سکتے ہیں اور دو کلو گندم میں اور باقی اگر کوئی کشمش کے حساب سے دینا چاہے خجور کے حساب سے دینا چاہے لیکن جو چکی والا آتا ہے مفتی آزم مفتی مولیو رحمان صاحب کے فتحے کا مطابق اس کے ایک سو ستر روپے بنتے ہیں تو زیادہ اگر کوئی دینا چاہے قرآن پاک میں آتا ہے جتنا دینا چاہے کشمش کے حساب جو جتنا امیر ہے اس کو اس حساب سے دینا چاہیے اور چوتھے نمبر پر جانوروں کی زکاة ہے جس کے پاس چالیس بکریہ ہیں بکریوں کا نصاب جو چالیس بکریہ ہیں اسی طرح گائے اور بھینس اس کا تیس ہے اونٹ ہے جس پر پانچ اونٹ اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے تو وہ پھر عدیگی کا طریقہ مختلف ہے تو فطرانہ جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت حدیث میں آتا ہے جب تک فطرانہ ادانہ کریں اور میں ہمیشہ اپنے جمعہ کے خطبات میں اور عوامی خطبات میں ناظرین کو عرض کروں گا کہ فطرانہ آپ یکم رمضان کو عدیگی کر دیں یا دس رمضان کو کر دیں پہلے سے کریں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غریب اور آبا ہیں اسی فطرانے کے پیسے سے اپنے بچوں کے کپڑے لینے ہیں جھوٹے لینے ہیں افتاری سہری کے اخراجات ہیں اب بہت ساروں لوگ کیا اید والے دن دیتے ہیں جب اید والے دن دیتے ہیں تو وہ بندہ دیکھیں مجھے بتایا کہ کپڑے لیتا ہے تو کران درزی سے سلائی کر رہے گا تو اسلام آباد ہو جا بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھیں درزی بھی شپشل ہوتے ہیں پہلے رمضان کے یعنی اید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں بلکہ آپ سفارش کر رہے ہیں کہ دینا چاہئے دینا چاہئے حجر فرق جعفری میں یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد یعنی دے سکتے ہیں لیکن ایک ہم نے علماء کرام سے سنا کہ ایک سہولت وہ حیثی ہیں کہ کرز کی نیت سے دے دیں یہ ہے کہ فطرانہ واجب ہوتا ہے آخری افتاری کے بعد آئین جو وقت ہے فطرانہ جو واجب ہوتا ہے زکاہ اس وقت ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے اکثر مراجعہ کا یہ فتوہ ہے کہ اگر آپ پہلے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن فطرانہ کی نیت سے نہیں دے سکتے کسی غریب کو کرز کی نیت سے دے دیں اور جس وقت آخری غروب ہو جائے اس وقت آپ اسی کرز کو فطرانہ کی نیت میں پورا کر دیں صحیح ایک کلام آپ سنتے ہیں دفتگو کے بعد اور اس کے بعد دفتگو بھی جاری رہے گی اور شاید کلام کا بھی پھر موقع بھی بلکل جی ضرور جی سید زشان حیدر صاحب بسم اللہ کیجئے خوبصور سا کلام یا ایوہ المزم ملو یا ایوہ المزم ملو اے مرسل پاکی زاکو کس خلق کا پیکر ہے تو اے مرسل پاکی زاکو کس خلق کا پیکر ہے تو قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایوہ المزم ملو ہو یا ایوہ المزم ملو تو کائنات حسن ہے تیری زکاة حسن ہے تو کائنات حسن ہے تیری زکاة حسن ہے یہ آب و گل یہ رنگ و وہ یا ایوہ المزم ملو یا ایوہ المزم ملو تھی وہ انجوں میں احتنا بس ان کے تھے کتنے رسا بیٹھے جو تیرے روبرو یا ایوہ المزم ملو یا ایوہ المزم ملو چہرہ دیرا تکتا رہو تجھ سے تیری باتیں سنو تکتا رہو تجھ سے تیری باتیں سنو رکھتا ہوں میں بھی آرزو یا ایوہ المزم ملو یا ایوہ المزم ملو خوابوں میں آکے موسکرا بیداریوں کو جگمگا خوابوں میں آکے موسکرا بیداریوں کو جگمگا موسکرا اے آمینہ کے مہروں یا ایوہ المزم ملو یا ایوہ المزم ملو یا ایوہ المزم ملو اے مرسل پاکیزہ ہو کس خلق کا پیکر ہے تُو قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایوہ المزم ملو یا ایوہ المزم ملو موسکرا مولانا اہدار علیہ صاحب اسلام کی جو ایک خوبصورتی ہم دیکھتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابط ہے بہت سارے مذائب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اللہ کی طرف توجہ محبود کی طرف توجہ یا اس کائنات کے خالق کی طرف توجہ موجود ہے رہبانیت ہے غاروں میں رہتے ہیں چلے کرتے ہیں یعنی مخلوق خدا سے کٹ جاتے ہیں جب بعض مذائب ہیں وہ بڑے سوشل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ خدمت خلق میں ہی ہے اور ان کا اللہ سے اس طرح سے رابطہ نہیں ہوتا لیکن اسلام نے ایک ایسا مکمل ضابطہ دیا ہے کہ اللہ سے بھی لو لگانی ہے اور اس کے بندوں سے بھی جڑنا ہے ان سے بھی رحم کرنا ہے لیکن ماہ رمضان اور پھر یہ فطرانے کا تصور یہ تو بالکل ایک مکمل فلوسفی ہمیں نظر آتی ہے کہ روزے رکھے جارہے ہیں جو حلال چیزیں ہیں ان سے سولہ سولہ گھنٹے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بندہ رکھتا ہے اللہ کی خاطر لیکن افطار کے ذریعے باجبات نماز کے ذریعے فطرانے کے ذریعے اس کی مخلوق سے اس طرح جڑتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر مخلوق کا حقہ دانی کرو گے تو یہ میرے خاطر جو روزے اور نمازیں پڑھیں ہیں یہ بھی قبول نہیں ہوں گی تو ایک مکمل ذابطہ حیات اس کی خوبصورتی اور اس کی جامعیت ہے مولا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے سینکڑوں راستے تھے میں نے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا اور وہ یہ تھا کہ مخلوق کی خدمت اس سے خالق جلدی راضی ہوتا ہے اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتیں طیبہ کا مطالعہ کرے تو کبھی آپ صاحب نصاب نہیں ہوئے کل کائنات آپ کی ملکیت ہے لیکن ظاہراً صاحب نصاب نہیں آئمہ تائرین میں سے ایک امام بھی ایسا نہیں گزرا کہ جو صاحب نصاب ہوا ہو اور پھر پورا ہولانے ہول اس پہ گزرا ہو اور زکاة دینی پڑی ہو کیونکہ وہ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے جو آتا تھا وہ مخلوق خدا میں تقسیم فرما دیتے تھے ایسے آئمہ تائرین بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بیسیوں یعنی کہیں 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 بار پورا گھر کا سامان اور کہیں کہیں بار آدھا گھر کا سامان رائے خدا میں وقت کر دیا نظام زکاة اور صدقات اسلام کا ایسا ہے کہ جس میں آپ دیکھیں تو دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں کہا جاتا ہے زکاة دینے والا صبح نکلتا شام ہو جاتی زکاة لینے والا نہیں ملتا تھا کوفہ کے اندر جب نظام عدل قائم ہوا مولا کائنات نے قائم کیا یہی کیفیت وہاں تھی کہ زکاة دینے والا تو تھا لینے والا کوئی نہیں تھا اور لینے والوں میں نہ مسلم تھا نہ غیر مسلم تھا ایسا عدلانہ نظام اسلام قائم کرتا ہے اسلام لوگ کہتے ہیں یہ معاشرت تو مذہب سمارتا ہے معیشت سے اس کا کیا تعلق ہے جبکہ ہمارا دین کہتا ہے معیشت سے دین کا بڑا گہرا تعلق ہے جب تک تم زکاة ادا نہیں کروگے تم اللہ کے حکم کی ادائیگی ہی نہیں کروگے اس وقت دنیا کہتی ہے جی کیپٹلزم آگیا جی سرمایہ دارانہ نظام آگیا کسی چند لوگوں تک سرمایہ مادود کر دیا جاتا ہے پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے جب ایک ہی جگہ پہ پڑا ہوا ہو اسلام کہتا ہے نہیں آپ گردش دولت کو رکھیں اپنے سامنے یہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے نظام دیا اسلام نے کہ پیسہ ایک شخص تک مرکوز نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ زکاة کی صورت میں صدقات کی صورت میں حتیات کی صورت میں خمز کی صورت میں لوگوں میں تقسیم کریں اسلام اسے پسند کرتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جس معاشرے کے اندر زکاة و صدقات عام ہوتے ہیں وہاں سے سودی نظام کا خاتمہ ہو جاتا ہے جب کوئی شخص لینے والا ہی نہیں ہوگا تو پھر جو سودی لوگ ہیں جو سود کا لیندن کرتے ہیں ان کی حوصلہ شک نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کا بزنس فلاپ ہو جاتا ہے جب اسلامی ریاستوں کے اندر نظام زکاة و صدقات مضبوطی سے نافذ العمل ہوئے تو وہاں سب سے بڑی جو اللہ کی رحمت آئی کہ وہاں سود کا لیندن ختم ہو گیا اور پھر جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو جو سب سے بڑی چیز اسے ملتی ہے تسکین وہ دولت کی حوص کا خاتمہ ہوتا ہے ایک انسان کے دل میں فطری عمل ہے کہ وہ دولت سے پیار کرتا ہے دولت سے حوص کرتا ہے لیکن جب وہ زکاة دینا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کی اوپر خرچ کرتا ہے تو پروردگارِ عالم اس کے اندر سے دولت کی حوص کو ختم کرتا ہے خدا پرستی اس کے اندر آتی ہے اس کے اندر پھر وہ طہارت آتی ہے جو عائمہِ طاہرین پر اللہ نے عطا فرمائی سبحانہ رہا مولانا عریف عسین وائدی صاحب یہ زکاة کا نظام خمس کا نظام اور ان پاکفی صفیل اللہ کا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے گھرنٹی دی ہے ایک تو ہم نے بتایا ایک مکمل ذابطہ حیات ہے کہ اللہ سے بھی جوڑتا ہے اور اس کے بندوں سے بھی لیکن خود گھرنٹی دی ہے اللہ تعالی نے اور اسلامی روایات میں بھی یا آیات میں بھی کہ جو تم مال دوگے وہ کئی گناہ زیادہ ہو کے تمہیں واپس میں لے گا یہ اب یقین اور ایمان کی بات ہے جی بالکل یہ انسان کے عقیدے کی بات ہے اور جو آدمی دل سے مسلمان ہو گئے جس کو واقعاً ایک ہے ہم وراثتی مسلمان ہیں علسی مسلمان نسل در نسل مسلمان آ رہے ہیں ایک ہے جو تحقیق سے مسلمان ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تحقیق سے مسلمان ہیں واقعاً دلائل کے ساتھ مسلمان ہیں تو ہمیں قرآن کی آیات پہ احادیث رسول احادیث اہل بیت اطحار پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے آگے جس وقت وہ فرما رہے ہیں کہ زکاة دو چند برابر آپ کو پلٹا کے دیا جائے گا اور میں اگر یا خمس دو میرے پاس اگر پچاس ہزار روپیہ ہے اور دس ہزار روپیہ خمس دینے میں میں ہچ کچاڑ محسوس کرتا ہوں اور کہتا ہوں یا کمال ہے میں نے اتنی محنت سے کمائیا اور میں دس ہزار روپیہ ایسے دے دوں غیب ہم اسے اللہ پہ یقین نہیں ہے سچی بات یہ ہے کہ اسے اللہ پہ یقین نہیں ہے اپنے پیغمبر اسلام کی تعلیمات پہ یقین نہیں ہے ورنہ جو شخص زکاة دے گا اللہ کا وعدہ ہے آگے وہ اسے واپس پلٹائے گا اور چند برابر کر حلال طریقے سے اسے واپس دے گا جو مانے زکاة ہے میں ارز کروں حضرت عمیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اکشارت فرماتے ہیں مانے اس زکاة کا آقل ریبا جو زکاة روکتا ہے نہیں دیتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے سود کھاتا ہے وہ جو سود کھاتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا مال سارا حرام کا ہے اور یہ بھی حدیث ہے کہ جس وقت ایک آدمی زکاة نہیں دیتا کپڑے لیتا ہے چیزیں خریدتا ہے کھاتا بیتا ہے اس کا سب حرام ہو جاتا ہے اور جو کپڑے لیتا ہے اس میں زکاة کا پیسہ شامل ہے تو وہ ظاہر ہے وہ حرام کا پیسہ ہو گیا کپڑوں میں جب حرام مال آ گیا تو اس کے ساتھ کہا ساتھ ہماری نماز کیسے ہوگی نماز نہیں ہوتی جب تک حرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے مسجد میں تشریف لائے دیکھا کہ نمازی بیٹھے ہیں صفو میں حضور نے نماز پڑھانی تھی لیکن اگر جو ہی نگاہ ڈالی آپ فرمایا اخرج یا فلان یا فلان اخرج من المسجد یا فلان پانچ آدمیوں کو اس طرح حکم کر کے مسجد سے نکال دیا اور کہا تم مانے زکاة ہو تم زکاة نہیں دیتے ہو لذا تمہارا اس مسجد میں تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے تمہاری نماز قبول نہیں ہے تو یہ صورت زکاة نماز کی طرح اہم ہے اگر زکاة انسان نہ دے تو اس کی نماز نہیں ہوتی اسی طرح اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کی زکاة وہ نہیں ہے یہ لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ اسلامی آکرم انسان سو فیصد کھرا اور پکا اور کٹر مسلمان تب ہوتا ہے جب وہ انسان زکاة دے صرف نماز کافی نہیں ہے یہاں میں زکاة نہ دینے کے جو اثرات ہیں ان میں ایک امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام علیہ الصلاة والسلام میں ارشاد فرماتے ہیں مَا زَا مَالٌ فِي الْبَرْهِ وَلَا فِي الْبَحْرِ اِلَّا بِتَذِيِّزْ زکاة 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 کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ زکاة کے ساتھ انسان کے اموال محفوظ ہو جاتے ہیں نقصان نہیں ہوتا مال کو اور امام علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں بر اور بحر میں جو بھی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے مال کا نقصان ہوتا ہے وہ اس لیے کہ وہ زکاة کو ضائع کرتے ہیں زکاة نہیں دیتے اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں وزیح اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے مال کو کوئی ڈاکو لے جاتا ہے یہ نقصان ہوتا ہے ہمیں اس نقصان سے بجنے کے لیے معاشرے میں میں یہ سمجھ داؤں گے جہالت بہت ہے شعور آدھائی دینا علماء اکرام کا ہم سب کا بہت ضلوع دینا اچھا ایک تو جناب مولانا جہانگیر سعیدی صاحب کے بلا ایک تو یعنی گویا مولانا صاحب نے کہا کہ مال کی انشورنس ہو جاتی ہے پاک بھی ہو جاتا ہے اور محفوظ بھی ہو جاتا ہے لیکن جو دوسری بات میں نے آپ علماء اکرام سے پوچھی اور باپ نے بڑی واضح اس کی رہنمائی کی کہ اللہ نے تو گارنٹی دیا کہ بڑھتا بھی چلا جاتا ہے اور میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں واقعی جو انفاق بھی سبیل اللہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لیٹ پتا چلا اللہ سے تجارت کرنے کا یہ اللہ سے تجارت تو اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ کئی کئی گناہ واپس ملتے ہیں عبدی صاحب یقیناً جو اللہ تعالی کے دیوہ عمال میں اسے خرچ کرتے ہیں اور دیتے ہیں اللہ کے نام پر اللہ تعالی ان کو کئی گناہ بڑا کر دیتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اپنے مال کے ذکاة نکالتے ہیں صدقہ نکالتے ہیں خیرات کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو مشکلات سے بچاتا ہے اللہ تعالی ان کو مشکلات سے نکالتے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو یہی سے بلکہ ناظرین یہ وقت پر افطار ہے افطار کی بریک ہے دعا کا وقت ہے تو ہمیں اور ساز ٹی وی کی پورے ٹیم کو اپنے دعا میں شامل رکھے گا ملتے ہیں رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے قرآن کے اُتر دے کا مہینہ مرحبا رمضان مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ مرحبا رمضان ہے قرآن کے اُتر دے کا مہینہ مرحبا رمضان مرحبا جی ویلکم بیک ناظرین ساز ٹی وی کے سپیشل افطار ٹرانسپیشن ہمارا بے افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش شامدید ناظرین ہمارا آج کا موضوع جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے فطرانہ اور سکات کے حوالے سے جسکشن کی جاری ہے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حیدر الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ناظرین سید شان حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے اکلے موزیز مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے مولانا عرف حسین مہدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں مولانا سید جہانگی شاہ سعیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جناب مولانا سید جہانگی شاہ سعیدی صاحب بات فرما رہے تھے میرا question یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے تجارت یہ قرآن کریم کا concept ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی جائے تو کئی گناہ واپس ملتا ہے میں ویسے latest research جو ویسٹ میں ہوتی ہے ویسٹ کی جو بہت بڑی یونیسٹری جو ریسرچ کے لیے مظہور ہیں معروف ہیں ان کی latest research بھی یہی کہتی ہے نیٹ پہ پڑی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ social work زیادہ کرتے ہیں جو لوگ بوڑوں کا خیال رکھتے ہیں جو لوگ معاشرے میں دوستیاں زیادہ رکھتے ہیں ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کو اتمنانِ قلب بھی زیادہ ہوتی ہے اور جو معاشرے میں خرج کرتے ہیں بہت زیادہ تو ان کی دولت میں بڑھوتی بھی زیادہ ہوتی ہے جب قرآن نے کہتی ہے حدیث نے کہتی ہے تو ہمارا ایمان لیکن جدید research بھی یہی کہتی ہے فرمائیے حدیث میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ زفعات صدقات خیرات جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے تعالیٰ کا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عدیگی کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ خوشہ رہتی ہیں یہ آئے روز جو پریشانیاں آتی ہیں کہ آج کوئی accident ہو گیا کوئی آج بیمار ہو گیا دیکھیں ایک بندہ اگر آج کل بیمار ہو جائے بڑے بیسپیکل میں چلا جائے دس ایس پندرہ پندرہ لاکھ روز پر خرچہ ہو جاتا ہے تو اسی بندے کے اگر ہم سر کا صدقہ دے دیں حضور کی حدیث آقا علیہ السلام کا فرمانے کا صدقہ دینے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہے دیکھیں کتنا فیدہ ہے کہ ہم اپنی جان کا صدقہ نکالیں سر کا صدقہ نکالیں اولاد کا صدقہ نکالیں اس سے یہ ہوگا کہ اس صدقے کی برکت سے ایک تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا دوسرا فیدہ یہ ہوگا کہ جو مستحق لوگ ہیں وہ جو بکھیں ہیں جو پیاسیں ہیں اور دراصل جو اللہ کے نام پر دیتے ہیں ان کو متوقع ہونا ضروری ہے جو متوقع نہیں ہے جو اللہ کے ذات پر توقع نہیں کرتے وہ اللہ کے نام پر کیسے دیں گے مولا علی کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ سیدہ کائنات کے لئے کسی طبیب نے حکیم نے بتا دیا کہ آپ نے سیب لے کر آنا ہے آپ کی صحت مبالک کے لئے بہتر ہے سالہ دن کسی باغ میں مزدوری کرتے ہیں سیب لے کر آتے ہیں گھر پہنچنے سے پہلے تو گھر پہنچتے ہی آپ کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دس سیب بھیجے گئے وہ صحابی یہ دس سیب لے کر آتے ہیں انہیں نو سیب مولا علی کو پیش کیے ایک سیب اپنی جیب میں رکھ لیا مولا علی نے فرمایا کہ میرے دس سیب ہیں وہ کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتا چلا آپ کو اللہ کی ذات تو اتنا یقین ہے مولا علی نے فرمایا ہاں جب اللہ نے فرما دیا کہ ایک کے بدے دس دوں گا تو پھر مجھے اللہ کی ذات پر یقین اللہ دے گا تو اس صحابی نے جیب سے سیب نکالا دس پورے مولا علی کو بارگاہ پیش کر دیئے یہ وہ اس لئے کہتے ہیں کہ پیر کامل ہے کہ یقین کامل ہے جب یقین کامل ہو پھر آپ اللہ کے نام پر ایک دنگے اللہ آپ کو دچ دے گا سات سو گناہ بڑا دے گا اگر یقین کامل نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ملتا ایسی ایمان فروض گفتگو کے بعد اگر ایک منقوت ہو جائے جی جی ضرور کیا یہ بات ہو جی سید نشان حیدر صاحب بسم اللہ کریں یہ منگتا آپ کی دہلیز پر آیا علی مولا اسے خیرات دے حسنین کا صدقہ علی مولا غدیر خم سے اب بھی آ رہی ہے یہ صدا پہ ہم کہ اسی کا مصطفی مولا کی ہے جس کا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کسی آسیب کی حمت نہیں اس کی طرف دیکھے کسی آسیب کی حمت نہیں اس کی طرف دیکھے کہ جس گھر سے صدا آئے علی مولا علی مولا کہ جس گھر سے صدا آئے علی مولا علی مولا جو شہر علم میں آنے کی خواہش دل میں رکھتا ہو تو ہے اس شہر کا بس ایک دروازہ خدا کے فضل سے حل ہو گئی اس کی ہر ایک مشکل یقین سے جس کسی نے بھی پکار آیا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ریاضِ خود میں بھی یہ میرا وردِ زبان ہوگا کہ علی مولا 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 ماشاءاللہ جزاکاللہ کیا خوبصورت کلام جی جی اور بہت ہی خوبصورت ادائیگی سے یہ مولانا عارف حسین علوی صاحب ایک موضوع پر بات کرنا چاہ رہے تھے میرے خلال ان سے سوال کر لیتے ہیں پھر حیدر علوی صاحب کی طرف آتے ہیں کہ زکاة پر بات ہوئی اوشک کی بات بھی ہوئی فترانی کی بات ہوئی اب خمس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی میں اعجب کروں کہ ظاہر ہے زکاة پر گفتگو ہو گئی فترانی بھی زکاة کا حصہ ہے اس پر ہو گئی اور خمس پر نہیں ہوئی یہ ایک بڑا ہم مسئلہ ہے دسویں پارے کی پہلی آیت ہے وَعَلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْنْ فَلِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولُ آگے الٰآخِلی کہ جو چیز بھی تم کہیں سے حاصل کرو جہاں سے بھی تمہیں فائدہ ہو اس کا خمس ہے اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے غنیمت کا لازم استبال ہوا غنیمت میں یہاں یہ وضعات کرنا چاہتا ہوں کہ خمس ہے ایک ایسی حقیقت یعنی پہلی بات آپ نے یہ بتائی کہ یہ قرآنی کونسٹ ہے کہ خمس ادا کرنا ہے جہاں مسئلہ آجاتا ہے اختلاف کا وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک خمس فقل جو غنیمت جنگی ہوتی ہے اس پہ ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں ہر جو فائدہ ہوتا ہے اس پہ خمس ہوتا ہے اس کی وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے غانیمہ کا جو اصل معنی ہے وہ ہے فائدہ ہونا جہاں سے فائدہ ملے جہاں سے بھی کوئی چیز ملے اس پہ اس کی ایک مثال جو ہے وہ غنیمت جنگی غنیمت ہے اور باقی جہاں فائدہ میں ارز کروں کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ فق جعفری میں کہ جہاں بھی آپ تجارت کرتے ہیں آپ کو اچانک منافع ہو گیا کہیں سے اصل مال پہ خمس نہیں ہے لیکن جو فائدہ ہوتا ہے آپ کو سال گزر جائے اس پہ اور آپ کے ہاں بچہ دو اس میں سے پانچویں حساب آپ کو خمس دینا ہے آپ تجارت کرتے ہیں 20% یعنی اگر فرض کریں میں نے کمایا تو بہت ہو لیکن میں نے ایک ڈیٹ مقرر کی ہوئی یا لیٹ سے یکم جنوری یا یکم رمضان ساری اخراجات کر کے میرے پاس لیٹ سے کہ دس ہزار بچ ہے تو اب اس کا 20% یا پانچوہ حصہ دو ہزار روپے میں خمس دوں گا یعنی بے شک جتنا کمائیں لیکن اپنے سال کے خرچے گھر کے اس سے نکالیں جو اس کی آپ کی حیثیت کے مطابق ایک آدمی کی حیثیت ہے سیکل کی ایک آدمی کی حیثیت ہے گاڑی رکھنی ہے وہ سارے اخراجات آپ نے نکال کے اللہ کی ذات کتنی مہربان ہے نکال کے جو بچت ہو اس بچت میں سے فرض کریں آپ کی سال کی ایک لاکھ روپے بچت ہوتی ہے اس میں سے 20 ہزار آپ کو خمس دینا ہوگا وہ جو خمس ہے 20 ہزار اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں مال سادات ایک ہے سام امام مال سادات مخصوص سادات کا ہے وہ سید دیں گے جو سام امام ہے وہ باقی جو ضروریات ہے بیگر ونگ سید یعنی مستحق سید مستحق سید آج سید نہیں مستحق سید جو ہے جو مساقین ہے اور باقی جو آتا ہے وہ رفاہ آمہ کے رفاہ آمہ کے لیے مدارس ہے مساجد ہے بہت ہو حیدر علی صاحب آپ سے اعتباد کرنا چاہوں گا یہ قرآنی کونسپٹ ہے اور فق جعفری کے مسائل تو ادھر بتا دیئے تو اہل سنت میں بھی ایک تو غنیمت تو چلیں اب آج کل تو اس طرح سے جنگیں نہیں ہوتیں بہت سارے ایسے جیسے مادنیات نکل رہی ہیں اور اس طرح کہ اس پہ خمس ہے یعنی آج بھی دیا جا سکتا ہے بعض علماء تو کہتے ہیں جو مادنیات اس وقت پاکستان میں نکل رہی ہیں ان پہ پہلے آپ کو خمس نکالنا چاہیے اور سادہات پک پہنچانا چاہیے ایک اس آیت کے زمن میں احناف نے بھی خمس کا بڑا گہرہ تصور دیا ہے اب ان کے تعبیرات سے اختلاف ہو سکتا ہے یا تعبیرات میں اختلاف ہو سکتا ہے یہ فرمایا گیا جس طرح مال غنیمت کا کہا گیا جس طرح کہا گیا کہ زمین جو خزانے اگلے گی اب پاکستان کے اندر ہی جو زمین خزانے اگل رہی ہے جیسے سوئی گیس ہے اور دیگر مادنیات ہیں آپ کے پاس سونا ہے اور بہت سارے اب اس میں سے صرف خمس نکال کر آپ سادات کو دیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سادات عطا کرنے والوں میں شانبھل ہو یہ تو بچت سے بھی بڑھ جائے گا بے شک کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور وارث مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر تنگی آ جائے تنگ دستی آ جائے پھر اللہ سے تجارت کرو مولا جب تنگ دستی ہوگی تو اللہ سے کیسے تجارت کریں کہا جب تنگ دستی میں صدقہ کرو انفاق فی سبیل اللہ کرو اللہ تعالیٰ دس گناہ تمہیں دنیا میں ستر گناہ آخرت میں عطا فرمائے گا اور آقا کریم نے فرمایا صدقہ تو رد البلا تم چاہتے ہو کہ آنے والی بلائیں ٹل جائیں تو پھر رائے خدا میں صدقہ کرو حضور فرماتے ہیں من حاجہ مسلمان فی الدنیا حاجہ اللہ یوم القیامہ کہ جس نے کسی مومن کی مسلمان کی دنیا میں ضرورت پوری کی اللہ قیامت کے دن اس کی ضرورت کو پورا کرے گا اب مومن میں فقط غیرے سیئے تو نہیں ہیں خادصادات بھی تو مومنوں کے سردار ہیں چاہیے تو یہ کہ یہ خمس امت نکالے لیکن اگر وہ فقی اختلافات کی بنیاد پر نہیں دے رہی تو کم از کم جو ضرورت مند مستحق سعداتِ کرام ہیں سفید پورچ سعداتِ کرام ہیں تہائف تو کم از کم انہیں پیش کریں انہیں یہ حضور کا ایک بازے فرمان ہے کہ جس نے بھی میری اہلِ بیعت کے ساتھ حسنِ سلوک کیا میں رسول قیامت کے روز اس کا خود بدلہ عطا کروں گا اب اس سے بڑھ کر اور آقا کریم کیا فرمائے اور حاشر کے میدان میں جو بدلہ دیا جائے گا وہ بڑا ہی وسیعہ کریم دوسرے ایک بڑا ایک بڑی قسمہ پرسی آسانیہ ہوگا کہ سعدات جو ہیں اور واقعاً ان کے پاس یعنی اپنی زندگی گزارنے کے وسائل نہ ہوں اور وہ مسئیبت میں ہوں اور امتِ مسلمہ ان کا سوچے نا تو یہ تو رسول اللہ کے حق کی طرف تو ہمیں وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد آپ کی بات بلکل ناظرین بریک کی جانی بڑھنا ہے بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ ہوئے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے قرآن کے اتر لے کا مہینہ مرحبا رمضان مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے قرآن کے اتر لے کا مہینہ مرحبا مرحبا ناظرین ساس ٹی وی کے سپیشل افتار ٹرانسپیشن ہمارا با افتار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید ناظرین آج ہمارا موضوع جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے فطرانہ اور زکاة پر دسکشن کی جاری عبدی صاحب آخری سیگمنٹ ہے مہمانوں کی جانے باتے ہیں ہمارا آخری سیگمنٹ اور افتار کے بعد بھی بڑی اچھی گفتگو پہلے سیگمنٹ پر ہوئی اور فطرہ یا فطرانہ زکاة اس کے بعد خومس اس پر بڑی گفتگو ہو گئی حیدر الوی صاحب کوئی خومس کے حوالے سے کوئی ایک بات کرنا چاہ رہے تھے تو ہم جا رہے ہیں وہ مکمل کر لیں پھر ہم ایک کلام کی طرف میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جن سعداد کرام کے لیے آج ہم لوگوں کے سامنے درخواست کر رہے ہیں انہی کے جدہ آلہ کی یہ شان ہے کہ واللہ موتی وانا قاسم اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں اور ان کے لیے رب نے فرمایا واما سائلہ فلاتن اور معبوب جو تیرہ سوالی بن کر آئے اسے چھڑکنا نہیں ہے حاتم تائی کی بیٹی جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو ننگے سر تھی حضور نے اپنی کملی اس کے سر پہ قادر مبارک اڑا دی تو اسے آبا کہتے ہیں یہ تو کافر کی بیٹی ہے حضور نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ مومن کی ہو یا کافر کی ہو یعنی اسلام نے بیٹی کے اعترام کا کیا خوبصورت انداز سکھایا پھر سیدہ کائنات سے مقالمہ ہوتا ہے حاتم تائی کی بیٹی کا وہ کہتے ہیں کہ میرے بابا کے گھر کے محل کے چالیس دروازے تھے ایک سائل سوالی آتا مانگتا ایک دروازے سے میرا بابا آتا کرتا پھر وہ دوسرے پہ آتا تیسرے پہ حتیٰ کہ میرا بابا پہچان جاتا حاتم تائی اس کو وہ چالیس دروازوں سے آتا میرا بابا چالیس دروازوں سے آتا کرتا اور حضور فرماتے ہیں حاتم تائی میں مومنوں والی ایک خوبی تھی کہ وہ بڑا سخی تھا سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتی ہیں میرے بابا کا کوئی محل نہیں تھا بس ایک ہی کٹیہ تھی اور اس کے اوپر جو دستک دیتا تھا میرے بابا اسے اتنا آتا کرتے اتنا آتا کرتے کہ اس کو پھر کسی دوسرے دروازے پر ہاں پھیلانے کی حاجت ہی لی ہوکی تھی ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے کل بھی عوضہ کوثر سے امید رکھنے والی امت آج اگر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا حق ادا کرنے سے پسو پیش کرے گی کل حضور کے سامنے کیا مو دکھائیں گے کہ آقا کی امت کا یہ جو ہے وہ اجاز ہوگا کہ ہم نے حضور کی آل اولاد کو بیگانہ کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل پیمبر کا جو حق آج دنیا میں ادا کرے گا کل اسے آقا اتنا بڑھا کے حق ادا کریں گے کہ وہ حیران ہوگا کہ واہ مصطفیٰ آپ کی آل کے صدقے ہم پہ اللہ کتنا کرم فرما رہا ہے ہم کچھ گفتگو کی جانے بھی جائیں گے اور پھر کچھ دیر بعد انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے جناب مولان عارف حسین الوی صاحب ہمارا استتامی سیگمنٹ ہے اور دونوں علماء اکرام کے پاس دو دو تین تین منٹ ہیں اس پورے پروگرام کو سم اپ آپ فترانی کے حوالے سے زکاة کے حوالے سے خمس کے حوالے سے اور خاص طور پر جو آج کا موضوع تھا فترانا اس حوالے سے کیسے سم اپ کریں گے چونکہ سادہ آپ کی بات چل گئی ہے تو آپ حیدر الوی صاحب کے بات کرتے کرتے جب مجھ تک آتے ہیں تو دو مرتبہ آپ کہہ چکے ہیں جناب عارف الوی صاحب مجھے خوشی ہے میں بھی جو کہہلوی ہوں تو ظاہر ہوئے کوئی بات نہیں تو یہ اس کا مطلب ہے بڑا حسبحال میں نے کہا میں عرض کروں کہ ایک چیز جو زکاة یا خمس یا ان کی ادائیگی میں آتا ہے خصوص زکاة کی ادائیگی میں اس میں جو قرآن کی آیت ہے اس میں ایک معلف قلوب ہیں والمعلف قلوب ہیں اور دوسرا آتا ہے والعملین آلیہا خصوصا میں ان دو چیزوں پر ظہر دوں گا جو لوگ زکاة دیتے ہیں آپ کے معاشرے میں ظاہر اقلیت بھی رہتی ہیں غیر مسلم بھی رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں اور سوال ہمیشہ ہی آتا ہے آگے ان پر ہماری زکاة لگتی ہے تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جن کے دل اسلام کے والے سے نرم ہیں آپ وہ اسلام کا مطالعہ کرتے بھی ہیں دیکھتے بھی یہاں آ بھی سکتے ہیں ان کے لئے ان کے مستحقین جو ہیں ان کے لئے آپ زکاة خرج کر سکتے ہیں اور دوسرا جو اہم موضوع ہے والعملین آلیہا آٹھ قسم کی سنفیں ہیں جن کو زکاة آپ دے سکتے ہیں ان میں ایک عاملین آلیہا جو زکاة کے عامل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں رواج تھا اور بعد میں خلاقہ راشدین کے دور میں یا امہ تاہرین کے دور میں کہ وہ اپنے عامل زکاة بھیجتے تھے لوگوں کے پاس اور وہاں سے جا کر زکاة اکٹی کر کے لے آتے تھے آٹھ کال بھی سسٹم ہے جو دینی ادارے ہیں ان کے باز لوگ کو بھیجتے ہیں زکاة جمع کرنے کے لئے تاکہ وہ زکاة جمع کر کے لئے ہیں ان پہ بھی زکاة لگ سکتی ہے ان کو زکاة دے سکتے ہیں لیکن میں یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ زکاة خمس فطرانہ انتہائی حساس ہے کسی ایسے کو کئی لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ کو یہ جناب وہ ایسے آیا آپ کے گھر میں کوئی کام کار کر رہا ہے گھر میں ٹھیک ہے آپ کے خدمت کرتا ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ مستحق ہے یعنی آپ اسے جناب فطرانہ دے دیتے ہیں فطرانہ نہیں اس کا فطرانہ نہیں لگتا جب تک تشخیص لدیں گے یہ واقعاً مستحق ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے نقطہ سے کہ جعفری والوں کا یہ ہے کہ حکمرانوں کو زکاة نہیں دے سکتے حکمرانوں بھی زکاة نہیں لگتی ہم نے 1980 میں باقید ہے کہ ایجیٹیشن چلایا تھا جب زکاة 89 اس دور میں آیا تھا تو ہم نے پورے پاکستان سے لوگ جمع ہوئے تھے اور ہمارے علماء نے کہا تھا کہ ہماری زکاة جو خالص اسلامی حکومت ہے حضور اکرم کے دور میں یا بعد کی جو اسلامی حکومتیں آئی ہیں ان کو تو ہم دے سکتے ہیں آج کل کی جو حکومتیں ہیں میں یاد کروں گا جس پارٹی کی حکومت ہوگی جب ہم زکاة ان کے بیت المال میں دیتے ہیں تو اپنی پارٹی کے جو ورکر ہیں ان میں زکاة تقسیم ہوتی ہیں یا اگر مستحقوں تک پہنچتی ہیں تو صرف مقصوص مائنڈ جو ہیں مقصوص ذہن کے جو لوگ ہیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ مستحقین تک پہنچی ہے ہم نے کئی مستحق دیکھیں لیکن ان کے ووٹر نہیں ہیں تو وہ ان تک زکاة نہیں جانے دیتے لذا میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں زکاة ایک انتہائی مقدس فریضہ ہے ہوتا ہے کہ میں اگر ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں میری زکاة ہے تو اس گاؤں کے جو مستحقین ہے سب سے پہلے حق ان کا ہے وہ زکاة ان کو دیں نہیں ہے کہ حکمرانوں کے بینکوں میں جمع کر رہے ہیں اور دو دو سال پڑی جائے آر سب ٹائم تقریباً ختم ہو گیا لیکن آپ نے دوسری بات کی تو میں اس طرف کی بات بھی کر دوں کہ گورنمنٹ نے فک جعفری کو اور فک خنفی کو دونوں کو اجازت دے دی ہے کہ اگر آپ سیٹیفکیٹ جمع کر آ دیں کہ ہم زکاة خود دینا چاہتے ہیں فک جعفری فک خنفی دونوں کے حوالے تو دے سکتے ہیں گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے دو سے تین منٹ ہیں پورے پروگرام کا اب دو سے پہلے زکاة ہو فطرانہ ہو اشہر ہو جتنے بھی معاملات ہیں اس کی ادائیگی ہم سب کو کرنی چاہیے لیکن اس کے جو حقدار ہیں حقداروں تک حق پہنچانا چاہیے سب سے پہلے آپ جس شرکٹر میں جس مالے میں جس گاؤں میں رہتے ہیں اگر مستحق لوگ وہاں ہیں سب سے پہلے آپ ان تک پہنچائیں ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے اداروں کو لوگ دیتے ہیں یا جو فلائی تنظیم میں لوگ چلا رہے ہیں ان کو دیتے ہیں یقینا وہ بھی ان کو دینا چاہیے لیکن سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے عزوز اقارب جو رشتہ دار ہیں آپ ان کو دیں یہ فطرانی کے حوالے سے بھی یہی ہاں آپ نہیں رکھا جاتا ہر دور میں ایسی تنظیمیں کام کرتی ہیں جو ملک دشمن ہوتے ہیں اور جو اداروں کے دشمن ہوتے ہیں دیکھیں بہت سارے آپ نے دیکھا فرقہ واریت کھلاتے ہیں تکفیری لوگ ہوتے ہیں ان کو کشی بھی صورت میں نے دیں بڑی اہم فطرانا قربانی کے کھانے ہی چیزیں ان کو دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی پیسوں سے وہ اصلا لیتے ہیں انہی پیسوں سے وہ آ کر آپ کے اداروں میں بم بلاش کرتے ہیں آپ کو سکولوں کالجوں یونسٹیوں کو اڑاتے ہیں آپ کے ملک کے وہ دشمن ہیں لہٰذا زکاة صدقہ دیتے ہیں وقت احتیاط کرنی چاہیے اور آخری میری بات یہ ہے کہ زکاة اور صدقہ فطرانا دیتے ہیں وقت ہمیں اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دینی چاہیے جو کے لوگ نہیں دیتے ہیں برادریوں کو جو لوگ اسلامباد میں رہتے ہیں وہ گاؤں کے پیچھے ان کو گاؤں کے طرح دیکھنا چاہیے داؤں میں اور سعداد کے حوالے سے میرا یہی میسیج ہے آج جمعہ سے پہلے مجھے ایک وائس میسیج آیا تھا اس نے کہا شاہ صاحب جمعہ تلویدہ پہ ہر جگہ لوگ زکاة فطرانے کی بات کر دیں سعداد کے در جائیں تو سعداد کو اگر ہمارے فقہ ہنفی میں لوگ خمس نہیں دیتے تو سعداد کو آپ کو پتا ہے کہ سعداد زکاة فطرانہ فقہ ہنفی کے روشنے میں نہیں لے سکتے یہ میل کو چہلے اور سعداد کی توہین ہے کہ آپ یہ دیں سعداد کو تفہ دیں گفت دیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ سعداد کے خیال رکھتے ہیں کیا سعداد کی بیٹیاں نہیں ہیں ان کی شادی نہیں ہونے ان کو یہ ضرورت نہیں ہیں کیا سعداد کی اخراجات نہیں ہیں تو عام بندہ اگر ہاتھ پھیلائے آپ یہ پسند نہیں کرتے تو سعداد اگر جا کر سفید پہنچ کسی کہا آپ پھیلائے تو مجھے آپ یہ بتا ہے کہ آپ نبی پاک کو کیا موزے حراب حق بہت اگرے گیا پروگرام کا میسیج خمس کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ اہل تشیعہ اہل تسنن دونوں میں ہے کوئی ایسا سسٹم بننا چاہیے اہل تسنن اہل تشیعہ سے مشابرت کے بعد اس ملک میں کہ وہ خمس کا سسٹم ہو اور سعداد کو ان کا حق دیا جائے فطرانے کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگوئی جو ماہِ رمضان میں عبادتی کی ہیں نمازیں پڑھی ہیں روزے پر رکھیں بلکل وہ قبول نہیں ہوں گے روایات کے بعد بلکل اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن جانے سے پہلے سنتے ہیں ایک اختتامی کلام جی سید زیشان حیدر صاحب بسم اللہ الرحیس دے تبسم کی خیرات ماحول کو دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشن یا نبی ایک نوری جلک ایک شیری جلک ایک شیری جلک ایک نوری ڈلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی دے تبسم کی خیرات اے نبی دے مسیح تیری قوم کا حالِ عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا اے نبی دے مسیح تیری قوم کا حالِ عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چین لی چرخ نے بر تری یا نبی دے تبسم کی خیرات چیتری چی다면 اے نبی یا نبی جل نبی نبی موسیقی